میرے اوپر ایک کیس کیا ہے کہ میں نے ملک سے غداری کی ملک سے کیا غداری کی کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے کہہ دیا ڈرٹی ہیری اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ذمہ دار ہے میرے قتل کا کرنے کی کوشش پہ اس کو کہا جی آپ نے ملک سے غداری کر دی اس کو ملک سے غداری کہہ رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جنرل فیصل نصیر قانون سے اوپر ہے یا آپ نے اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دے یا تو یہ ہے مطلب اور یا یہ کہ ہماری جرت کیسے پڑی کہ ہم کوئی کم ہی ہیں اس ملک میں کیا ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا جو میرا ملک کا قانون مجھے حق دیتا ہے بھئی مجھ سے وہ پہلی جی آئی ٹی پہ پوچھتے جی خان صاحب آپ کے پاس پروف کون سے تھے کہ یہ فیصل نصیر نے کروا ہے میں نے کہا آپ نے جو کوئٹا میں چار گھنٹے جو وہ قتل ہوا ہے وکیل اس کے اوپر تفتیش کی تھی کوئی ثبوت ملے تھے جب میں نے اوپر تیس سو دو کا قتل کا پرچہ ڈال دیا ہے میرے پاکستانیوں آج میں پولیس تھانے گیا اپنی انویسٹیگیشن کے لیے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے تو میرے لیے تو اب ایسی ہے کہ عدالتیں میرا آفس پن گئی ہیں ہر روز میں آفس جاتا ہوں جس طرح اور یہ انویسٹیگیشن پولیس کے بار بار پولیس اور جی ایٹیز کی انویسٹیگیشن میں بھی جاتا ہوں میں صرف اپنی قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس دوران میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو میں چودہ مہینے سے گزرا ہوں میں نے ستائیس سات پہلے تحریک انصاف شروع تو کی تھی کہ اس ملک میں صرف سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ انصاف نہیں ہے مطلب انصاف کا مطلب یہ انصاف اب یاد رکھیں ہمیشہ کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتوار اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھتا ہے امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا حصہ نہیں بنانا چاہتا کیونکہ وہ طاقتوار ہے لیکن کمزور ملک اس کا حصہ بنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو طاقتوار سے تحفظ چاہیے جنگل کے اندر کمزور کو کوئی تحفظ نہیں ملتا جو طاقتوار ہوتا ہے بس اس کا راج ہے تو انسانی معاشروں کے اندر جس طرح میں آپ کو بار بار یہ چاہتا ہوں آپ کے ذنوں میں چلا جائے کہ اللہ کے سارے پیغمبروں کا اصل مشنی انصاف تھا اور پھر سے بتا دوں انصاف ازاد کرتا ہے انسانوں کو کیونکہ ان کے طاقتوار سے اس کی جب تحفظ لیتا ہے تو انسان ازاد ہو جاتے ہیں اور ازاد انسان کی پرواز اوپر جاتی ہے ایک انصاف کے معاشرے میں امن ہوتا ہے اور امن انصاف اور ازاد معاشرے خوشحال ہوتے ہیں جو آج آپ سارے دنیا کے معاشرے دیکھ لیں یہ جو بھی مغرب یورپ وغیرہ یہ جو بھی خوشحالی ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہیں انصاف ہے ازاد ہیں امن ہے خوشحال ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے تو یہ میری سٹرگل چلی تھی تو ان چودہ مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بچارہ کمزور پس جاتا ہے یہاں تو جو ہمارا انصاف کا نظام ہے اس بچارہ اس کو تو کوئی اس کو تو بلکل نہتا ہے اس کو معاشرہ بلکل اس کی حفاظت نہیں کرتا میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جو اب ہمارے سے گزر رہی ہے ہمارے گھروں میں گھز گھز کے رشتہ داروں کے گھز بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں عورتوں کو عورتوں کو تنگ بتمیزی کرتے ہیں کئیوں کی جگہ عورتیں بھی اٹھائی ہیں ان سے بتمیزی کی ہے سیف لوٹ لی ہیں گھر لوٹ لی ہیں گھر توڑ دی ہیں بزنسز بند کر دی ہیں تو یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں جب وہ طاقتوار کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے آج نرون سندھ آپ چلے جائیں تو جو وہاں لوگوں کا کمزور طبقے کا حال ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسانی معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی نہیں رکھ سکتا یعنی ہوتا کیا ہے کہ ان کے خلاف جرم بھی ہوتا ہے ظلم بھی ہوتا ہے یہ ہر جگہ ہے یہ ہمارا بدقسمتی سے پختونخواہ میں تھوڑا سا کم ہے لیکن جس طرح آپ نیچے جاتے جائیں پنجاب پھر سدن پنجاب پھر سندھ وہاں تو کوئی کمزور کی کوئی سننے والا نہیں ہے تو ہمارے لئے میرا جو آج عظم ہے وہ اور سٹرونگ ہوئے اور مضبوط ہوئے کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف کی کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کی اوپر بات کی تھی کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے ہمارے لوگ غلام ہیں حقیقی ازادی اس لیے ہے تو میں اب تفتیش پہ آتا ہوں تفتیش کہا تھی جی کہ نوم میں کو بہت بڑی سازش ہوئی اور آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے میں نے ان کو کا سازش ہوئی اس میں کوئی شک نہیں وہ سازش تھی لیکن سازش سے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا اگر سازش سے ہمیں فائدہ ہوتا تو تب ہی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سازش کی ہے اگر سازش کی وجہ سے دس ہزار لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں سینئر لیڈرشپ جیلوں میں ہیں اب میرے دو سو پہ کیس پہنچنے لگے ہیں ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں بزنسز باند کی جا رہی ہیں وہ جیلوں میں سے صرف وہ چھوٹتے ہیں جو کہیں جی کہ میں آج تاریک انصاف چھوڑا ہوں اب وہ نکل سکتا ہے اور پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے سارے اس کے کیس ڈراؤپ ہو جاتے ہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہوا فائدہ ہوا یہ جو سارے منی لانڈرز یہ تیس سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں جو کہ عرب و کھرب و پتی بن گئے ہیں جبکہ ملک مکروز ہو گیا ہے یہ سارے جو آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے اور ان کو فائدہ کس نے کروایا ملکی اسٹیبلشمنٹ نے اور انہوں نے کامیابی سے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا اور انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ ملکے سازش کی یہ سازش کبھی نہ ہوتی جب یہ دونوں ملکے نہ کرتے اور بہت بڑی سازش ہمارے سے نہیں ہوئی پاکستان سے ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاؤں سازش ہوئی کیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اٹھایا گیا اخواہ کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے یہ میں نے سازش کر کے اپنے آپ کو میں نے تو نکلنے سے پہلے اس صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا میں سب پہ بیل میں تھا جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنڈ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے چیزیں توڑ کے شیشے توڑ کے وہ بچارا ریجسٹری آفیس کے سٹاف کو مارا وکیلوں کو مارا میرے گارڈز کو بچارے ہو ان کو مارا کیا ضرورت پڑی تھی کیا کہ کوئی میں دہشت گھر تھا تو جان کہ یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویجلز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بیلڈنگ جلانی ہے اور میں انشاءاللہ جس دن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن میں ثابت کروں گا اسکری ٹاورز کا ایک گواہ ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ ویگوڈ ڈالا وہاں پہنچا اور اس کو اٹھا کے لے جائیں اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا وہ کوئی تحریک انصاف نہیں تھی جب اسکری ٹاورز جلایا گیا اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتہ پھر رہا ہے جگہ تو ٹیر گیسے کر رہے تھے ساری جگہ تو کھڑی تھی ادھر کیوں نہیں گئی اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آج سب کے سامنے کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی کوئر کمانڈر گھار کی سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئی گی سامنے جب ہمارا موقف سنا جائے گا میں نے انکوائری والوں کو بھی کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے ون سائیڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو پکڑ کے لے اور ملٹری کوٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ جیسے مرضی سزا دے دو تو میری میری اپنی قوم سے جو میں آج کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پلانڈ کر کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہماری ڈیموکریسی ختم کر رہے ہیں مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئے وہ کیا تھی مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں کنٹونمنٹ میں کیوں گئے تو فلانی جگہ کیوں گئے آپ نے پہلے سے تیار کیا ہو تھا میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹسٹ کرنے تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پورا منتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے کئی آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب نائنصافی ہو سمجھیں نائنصافی کے خلاف آپ پروٹسٹ کر سکتے ہیں پورا منتور پر یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے اور نائنصافی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ نائنصافی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عمران خان کو اٹھایا گیا اور پھر جس طرح جس طرح زلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھی یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھے چپ کر کے بیٹھ جاتی کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر اوپر عمر اتجاج کیلئے نکلے تھے جو جیو فینسگ میں وہاں بھی پہنچ گیا ہے نا وہ بھی سارے ان کو جیلوں میں ڈال دیا اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ اتجاج اگر کر سکتے تو کریں لیکن کہیں بھی کنٹورنمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے اتجاج نہیں کر سکتے